بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسٹر آئل ایک قدرتی جلاب ہے جو آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتا ہے اگر آپ کو معمولی قبض کی شکایت ہے تو یہ تیل آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے لیکن اس کے استعمال میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی پہچیت کی نہ ہو اس لیے ویڈیو کو بالکل سمجھ سمجھ کے چلیں اور ویڈیو کو کہیں گے سکپ نہ کیجئے گا اور یہ اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری بھی ہے یہ آپ کے لیے کیوں کہ اس سے باڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کیا جاتا ہے جب تک آپ کی باڈی ڈی ٹاکسی فائی نہیں ہوتی جب آپ کے جسم سے اخراج نہیں ہوتا ٹاکسن کا تب تک آپ اچھی صحت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو اب آتی جباری اس کو یعنی کیسٹر آئل کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ذرا سٹیج بائی سمجھ لیں آپ پہلی سٹیج پر آپ نے کیا کرنا ہے صبح اٹھتے ہی ایک بڑا گلاس تین سو یا ساڑھے تین سو ایمل کا ایک گلاس پینا ہے پانی کا جو کہ تھنڈا نہ ہو بلکہ عام روم ٹمپریچر والا ہو اور پھر کیا کرنا جی دس منٹر تک انتظار کریں کیوں کہ پانی پینا نظام حضم کو چالو کرتا ہے اور آپ کی آنتوں کو تیار کرتا ہے دوسری سٹیج پر کہ آپ نے کیسٹر آئل کی صحیح مقدار لینی ہے کیسے لینی ہے جی کہ ایک چمچ کیسٹر آئل پیئیں پہلے دن چونکہ ابھی آپ شروع کر رہے ہیں اب آپ نے زیادہ نہیں لینا ہے ایک چمچ آپ کیسٹر آئل کا پیئیں اگر قبض برقرار رہتی ہے تو پھر اگلے دن آپ دو چمچ لے سکتے ہیں اسی دن میں اگلے دن جا کے پھر آپ دو چمچ لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ روزانہ تین چمچ تک جا سکتے ہیں جب تک کہ میدے کے کوئی اور مسائل نہ بڑھیں اگر نہیں ہوتا یا کوئی اور پرابلم نہیں ہوتی تو پھر آپ تین چمچ سے تجاوز نہ کریں صرف تین چمچ تک ہی رکھیں کیونکہ کیسٹر آئل آنتوں کی حرکت کو تحریک دیتا ہے اور قبض کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پھر تیسری سٹیج پہ جا کے آپ دوبارہ پانی پیئیں یعنی آپ نے اگر ایک چمچ لیا ہے یا دو لیے یا تین لیے اس کے لیے پھر کرنا آپ نے کہ پھر دوبارہ آپ پانی پیئیں اور تیس منر تک انتظار کریں اور پھر مزید پانی پیئیں جتنا زیادہ آپ پانی پیئیں گے یہ اتنا ہی زیادہ نیچرل قبض کشا بن جاتا ہے اور پھر یہ کہ پانی کا زیادہ پانی کی کمی نہیں جسم میں ہونے دیتا اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مدد میں تکلیف یا دیگر علامات میں بگار محسوس ہو تو فوراں کیسٹر آئل کا استعمال ترک کر دیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں کیسٹر آئل قبض کو قدرتی طور پر دور کرنے کے لیے ایک موثر طریقہ ہے لیکن اس کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے تاکہ جسم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اللہ نگے با